آج کانگریس کے ایک بڑے نیتا نے مجھ سے کہا کہ راہل گانڈی کو ذرا یاد دلائیے جب دوہزار آٹھ میں آتنگوانیوں نے ممبئی میں حملہ کیا تھا اس وقت تو کسی نے مندبون سنگھ سے سوال نہیں پوچھے تھے اس وقت تو پورا دیش سارے ویرو دھیدل سرکار کے ساتھ کھڑے تھے اب کیونکہ راہل گانڈی نے سوال اٹھائی دیئے ہیں اور دوہزار آٹھ کی بعد ان کی پارٹی کے نیتا نے یاد دلا دی ہے تم ایک راز کی بات بتاتا ہوں چبیس گیاروں کو ممبئے میں حملے کے بعد آتنگوانی نے جو کچھ کیا جس طرح سے انہوں نے معصوموں کی حتیہ کی اس کے بعد ہماری فوج ہماری آرمی بہت گصے میں تھی آرم فورسز کے افسر پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے تیار تھے آرمی نیوی اور ائر فورس پوری طرح تت پر تھی تینے سے نو کے چیف نے تائے کیا کہ پاکستان میں گھس کر آتم وانی اڈنوں کو ختم کریں گے فائٹر جیٹ تیار تھے ان میں بم لوڈ ہو چکے تھے پائلٹ ریڈی تھے پورا پلین تیار تھا اس کے بعد تینوں چیف اس سمعے کے پردانمتری ڈاکٹر مند منسی کے پاس گئے اور ان سے صاف صاف کہا کہ ائر سٹائک کا پلین تیار ہے ہمارے پاس چوبیس گھنٹے کا وقت ہے سرکار پرمیشن دے گرین سگنل دے پاکستان کو اس کے گھر میں خس کر ماریں گے آتم وانی اکانٹوں کو پرباد کر دیں گے لیکن پردانمتری ڈاکٹر مند منسی نے پرمیشن نہیں دی اس وقت ائر چیف مارشل تھے فالی ہومی میجر انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد دوہزار آٹھ میں کیا ہوا اس کا کھلا سکیا اور جو میں نے آپ کو بتایا ایک ایک بات کو انہوں نے آرثنٹیکیٹ کیا ہے اب بات یہاں تک نہیں رکھی امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ باراک اوباما ان کی آٹو بائیگرافی آپ دیکھئے انہوں نے جو اپنی آت مکتہ لکھی ہے اس پر نظر ڈالیے اوباما لکھتے ہیں کانگریس کی سرکار نے پاکستان پر حملے کی پرمیشن یہ کہہ کر نہیں دی تھی کہ اس سے بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا اس وقت راول گاندی میمبر او پارلیمنٹ تھے کانگریس کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں سے ایک تھے سرکار ان کے اشارے پر چلتی تھی وہ اگر اتنے بڑے بہدور تھے تو اس وقت پاکستان پر حملے کا دیش کیوں نہیں دلوایا کیوں نہیں اپنے پردھان منتری سے کہا کہ بدلہ لینا چاہیے گھر میں گھس کر بارنا چاہیے اگر اس وقت کوئی انہیں یا دیش کے پردھان منتری کو ڈرپو کہتا تو انہیں کیسا لگتا اس وقت کوئی دیش کے پردھان منتری کو قائر کہتا تو انہیں کیسا لگتا اگر اس وقت یہ کہا جاتا کہ سرکار نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹک دیئے تو انہیں کیسا محسوس ہوتا اسی لئے کہا گیا ہے جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں انہیں دوسروں پر پتھر نہیں پھیکنے چاہیے